مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف جی جی وہ جو عدالتی خولہ کے بارے میں دیکھیں انہوں نے کیا ہے لیکن شنوائی نہیں ہو رہی میری حضرت مفتی تقی صاحب سے براہراز بھی بات ہوئی ہے عدالتی خولہ کے مسئلے پر براہراز بھی ان سے میری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ تو ظلم یہ ہوا کہ جنرل مشرف نے گن پوائنٹ پہ ہٹایا ہے ان کو ورنہ آج پاکستان کا نقشہ چینج ہوتا انہوں نے بہت سارے غیر اسلامی قوانین تبدیل کی ہیں پاکستان میں یہ ان کا ہم پر بھی احسان ہے پاکستان پر بھی احسان ہے اور مختلف لوگوں نے اپیل کرتے تھے جنرل زیولک ہے نا وہ بڑے خاندانی کام کر کے گیا ہے اس نے کیا کیا تھا یہ شریعت کورٹ بنائی تھی اب ظاہرے ایک دم سے تو نظام نہیں پلٹا جا سکتا نا اس نے کہا کہ قانونی دھارے میں لا کے پاکستان میں ہم اسلام لائیں گے تو ایک بفاقی شرعی عدالت بنائی جنرل زیولک نے اور شرعی عدالت کا جج بنا دی حضرت مفید تقی صاحب کو اس نے دیکھا بھئی دنیا بھر میں کہ یہ بہت ہی قابل اعتماد ہیں اور جنرل زیولک ویسے بھی کتابیں بہت علماء کی پڑھا کرتے تھے مولانا جیتھان بھی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتابیں اکثر جنرل زیولک کے پاس ہوتی تھی تو اس نے بنا دیا حضرت مفید تقی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کا جج اور لاؤ بنا دیا کہ بھئی کوئی بھی خانون آپ کو لگے پاکستان میں شریعت کے خلاف ہے آپ وفاقی شرعی عدالت میں اپیل کریں اور دلائل سے ثابت کرتے ہیں اس کو تو وہ جب وفاقی شرعی عدالت اس کی اگینس فیصلہ کر دے گی تو سپریم کورٹ پابند ہوگی اس کو چینج کرنے کی اور سپریم کورٹ نے اگر چھ مہینے تک چینج نہیں کیا تو وہ خود بخود آٹومیٹیکلی چینج سمجھا جائے گا یہ بہت خاندانی کام زیولک نے کیا تھا لیکن ہماری غلطی ہے مذہبی لوگوں کی غلطی ہے نارے بازی، کنٹینر، روڈ بلوک کرنا یہ سارے کام ہمیں آتے ہیں تمیز سے کوئی کام کرنا ہمیں نہیں آتا حضرت مفتی تقیر صاحب سے میں نے برائراز بھی سنا بلواستہ بھی سنا ہے وہ اس وقت چھیختے رہے کہ بھئی کب مجھے ہٹا دیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا تو آپ اس کو اپیل کریں انہوں نے مذہبی جماعتوں سے بھی اپیل کی بہت سارے لوگ خود بھی بہت سارے لوگوں سے کہا کہ ان کو بھی کیس بنا کے دیا ہوگا کہ یہ کر لو لیکن ایک آدمی کتنا کرے گا لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کمال کی بات ہے فائدہ سیکولر لوگوں نے اٹھایا کیسے اگر کوٹ نے فیصلہ کر دیا نا کسی شخص کے خلاف چاہے وہ قادیانی تھا اس کو لگا کہ اس بارے میں اسلام مجھے فیور دے رہا ہے اگر میں اسلام سے فیصلہ کرواؤں گا تو میرے حق میں جائے گا یا کوئی سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا اس کو پتا تھا کہ قانون کو تبدیل کروا کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا چینج ہوئے ہیں کافی خوانین چینج ہوئے ہیں پہلے تو بہت ہی عجیب اوٹ پٹنگ قسم کے خوانین تھے لیکن سو فیصد چینجنگ نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کیا اس وقت بھی یہی ہمارا جو مذہب اینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منجن بیچنے کے لیے ہم مذہب کا لیبل یعنی استعمال کرتے ہیں مذہب کے ساتھ مخلص ہم میں بہت کم لوگ ہیں تو جہاں نعرے بازی کی بات ہوگی کوئی کنٹینر مجمع اکھٹا کرنا ہوگا تو کچھ نعرے ہیں ہمارے پاس ایک تو ختم نبوت کا نعرہ ہے نعرہ بالکل ٹھیک ہے اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے لیکن یہ بطور منجن کے بھی ناموسے رسالت اس ٹائپ کی چیزیں صحیح استعمال بھی ہوتی ہیں لیکن منجن بھی بکتا ہے ان نعروں کا بہت تو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں پھونکو والی سرکار نے دیکھو نا ناموسے رسالت ختم اب تیرا کوئی ختم نبوت کا کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے کچھ بھی تُو نے کام نہیں کیا تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی مسئلہ آئے گا تو فوراں ہی اس کے لیے تو تمیز سے ابھی کے پی کے کا جو خانون ہے نا کے پی کے کا وہ عدالتی خانون کے پی کے کا بہت زبردست ہے اس کو بھی اپیل کر کے بہت سارے قوانین کے پی کے میں اسلام کے مطابق کروائے جا سکتے ہیں لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا کے پی کے کا تو اور جب یہ تحریک چلی تھی نا اس کے بعد جو عدل وہ جو نظام وہاں رائج ہوا تھا اس میں تو اور زیادہ وہ اسلام کے قریب ہے لیکن قانونی طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی کی کوشش ہوتی نہیں ہے جو نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا ان کو نظام کبھی نہیں پتا ہے کہ بھئی بہت سارے کام تمیز سے ہو سکتے ہیں اگر یہ دینی مذہبی جماعتیں اور لوگ اکٹھے ہو جائیں یہ جو نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اس پہ اکٹھا کر لیں ان کو قائل کریں بھئی یہ یہ قانون یہ یہ کام لیگل طریقے سے ہو سکتا ہے بھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے حضرت محسیدقی صاحب کے دور میں تو سو فیصد ہو سکتا تھا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا پھر جنرل مشرف نے آکے کیا کیا ان کو معذول ہی کر دیا کیونکہ وہ بہت بڑی رکاوٹ بن رہے تھے اب جو وفاقی شریح عدالت کے ججیں اب بھی ہو سکتا ہے بہت سا کام تو اب ججز کے اپنے کونسپ بھی کلیر نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے عدالتی خلا میں تو ججزی کے کونسپ کلیر نہیں ہے تو میں نے بات کی یہ ڈائریک حضرت محسیدقی صاحب سے وہ بیچارے وہ تو کہہ رہے ہیں کوشش کریں آپ لوگ ہم تو کر چکے ہیں میں تو ان کو تو معذول ہی کر دیا تھا ابھی بھی اگر یہ صحیح طریقے سے ہونا لیکن لوگ ساتھ نہیں دے رہے اس میں میں نے یود کلب والوں میں بھی آواز اٹھائی تھی کہ بھئی آپ لوگوں نے الگی بی ٹی کے خلاف ایک اچھی محنت کی ہے وکیلوں سے بھی میں نے رابطہ کیا کہ یار عدالتی خلا پہ بھی آواز اٹھاؤ ان کے اپنے ہی کونسپ کلیر نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں میں شہد کیا ہوں وہ کلا سمجھتے ہیں میں پاغل ہو گیا ہوں ٹھیک ہے نا تو ججز سے بھی میں نے بات کی ہے ان کو انہی کو سمجھانا گھنٹا لگ جاتا ہے تو ان کو سمجھانے میں جب گھنٹا لگے گا پبلک کو سمجھانے میں ابھی میں نے وہ کتنا لمبا کلپ ریکارڈ کروایا عدالتی خلا پہ اتنے مدلل دلائل دو اور دو چار کی طرح جہلم کی سرکار کے سمجھ میں نہیں آرہا وہ ان کے مریدوں کی سمجھ میں نہیں آرہا اتنا بڑا بلنڈر آپ کے پیرو مرشد سے ہوا ہے آپ بول دو جا کے آپ اتوار کے دن اکیڈمی میں جاتے ہو آپ سب کھڑے ہو کر بولو بھائی مفتی تاریخ مسعود صاحب کے دلائل کا آپ جواب تو دیں یا آپ اپنی غلطی تو مانیں اس کے بغیر ہم آپ کو ایک قدم بھی آگے نہیں چلنے دیں گے وہ فوراں ٹاپک چشتی رسول اللہ اور اشرفری رسول اللہ پہ آ جاتا ہے ٹاپک تو آپ اس کا جواب دیں یا تو آپ اب انہوں نے جواب یہ دیا ہے جیلی علی مرزا نے جواب یہ دیا ہے کہ اپنا نوالہ مفتی تاریخ مسعود نے میرے موں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے یعنی میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کتنا بڑا غلط بات کر رہے ہیں ایک دفعہ تھوڑی کیا ہے آپ نے یہ دعویٰ بیسیوں دفعہ کیا ہے تو میں پھر آپ کو موقع دے رہا ہوں اگر یہ نہیں دیا تو اب آپ بتا دیں آپ کا دعویٰ ہے کیا دالتی خلا کے بارے میں اب میں دوبارہ موقع دے رہا ہوں آپ کو اب بھی ریکارڈ نہیں کروا رہے آپ تو جب یہ اتنی جمود ہوگا قوم میں حق کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا لوگ ابھی بھی فیور کر رہے ہیں کہ دیکھو مفتی لیچے کمنٹس میں آیا ہوا ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کا کمنٹس کے بھئی دیکھو مختی صاحب نے ہے غلط بات ہو اس کی طرف منصوب کر دی ان تلوں میں تیل نہیں ہے ہاں یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ انجینئر صاحب کو اتنی امپورٹنس دیتے کیوں ہی مجھے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی کہا ہے دیکھو بعض لوگ دلائل کے لحاظ سے بہت کمزور ہوتے ہیں لیکن عوام میں وہ وائرل ہو جاتے ہیں تو آپ کے امپورٹنس دینے نہ دینے سے اگلے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا لیکن گمراہی پھیل رہی ہوتی ہے بہت سے لوگ متاثر نہیں ہوتے دیکھو بتوں کی عبادت کرنا پتھروں کی یہ کوئی کومن سینس کوئی سمجھدار آدمی کر سکتا ہے اپنے ہاتھ سے پتھر بنا کے اسی کو خدا سمجھ بیٹھنا کہ یہ میری بگڑی بنائے گا ہونا تو یہ چاہیے اس کو بالکل بھی امپورٹنس دینی نہیں چاہیے لیکن تمام پیغمبروں نے جتنی امپورٹنس اس کو دی ہے اتنی کسی اور کو نہیں دی وجہ کیا ہے کہ پبلک تو دے رہی تھی نا پبلک ساری پاگل ہوئی ہے وہ اپنے ہاتھ سے پتھر بنائے گی پتھروں سے بت بنا کے ان کے سامنے چھکری ہے تو ان کو گمرہی سے نکالنا ضروری ہے بعض بالکل بے اقلی کی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ پبلک متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو اہمیت دینی پڑتی ہے بہت سے علماء مجھے کہہ سکتے ہیں آپ کیوں ہوں اہمیت دے رہے ہو میری غلطی یہ نہیں ہے کہ میں نے اہمیت کیوں دی غلطی مجھ سے یہ ہوئی ہے کہ مجھے جیسے میں نے عدالتی خلا پہ ریاکٹ کی ہے نا مجھے اس طرح سے ہر کلپ پہ ریاکٹ کرنا چاہیے تھا اور اب انشاءاللہ وہ میں کروں گا ٹھیک ہے نا وہ میں اس طرح سے کروں گا پھر خاندانی سو فیصد لوگوں نے پھر بھی نہیں سیدھے راستے پہ آنا ان کی قسمت میں گمرائی ہے وہ پھر بھی اٹھکے ہی رہیں گے اور یہ جتنے لوگ بار بار میں بتاؤں ہمیں کہتے ہیں نا پیر پرست خدا کی قسم ہم امام و حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جیسی یہ لوگ اپنے بابوں کی تقلید کر کے اپنے آپ کو بابا لیس کہتے ہیں جماعت المسلمین کے ایک میرے دوست ہیں وہ جماعت المسلمین میں تھے پھر چھوڑ دی انہوں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جماعت المسلمین میں اس لیے گیا تھا کہ وہاں شخصیت پرستی نہیں تھی اور ہنفیوں کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ شخصیت پرستے ہیں ابو حنیفہ کی سے چھپکے ہوئے کہہ رہے اللہ کی قسم میں نے بیس سال میں یہ اندازہ لگایا کہ ہنفی لوگ ابو حنیفہ کو اتنا فالو نہیں کرتے اس طرح سے چھپکے ہوئے نہیں ہیں جیسے یہ لوگ اپنے امیر کو فالو کرتے ہیں تو جتنے لوگ جو تقلید تقلید کے خلاف صبح و شام تقریر کر رہے ہیں نا میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہوتے ہیں جیسی جہاں میں تقلید یہ لوگ کرتے ہیں ایسی ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو بہت سے امام حنیفہ کے شوال کے چھے روزوں کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ سے کراہت منخول ہے لیکن فقہ ہنفی میں فتوہ کس پر ہے بھائی سنت ہے امام صاحب کے قول کی تعویل کرتے ہیں رد بھی کر دیتے ہیں اور اس کی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں تو یہ تقلید ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ صرف کہنے کے باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بابا نہیں ہے یہ لوگ جس کو بابا بناتے ہیں اس سے ہلنے کو تیار نہیں ہوتے آپ زمین آسمان کے قلابے ملا تو وہ عدالتی خلا ایک جاگتی مثال ہے تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں دوسری چیزوں پر ریکارڈ کرواؤں گا موسیقی 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 موسیقی